وزیراعظم محمد شہباز شریف کا سمگلنگ کی روک تھام کی حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت ہوا وزیراعظم نے کہا کہ سمگلنگ میں ملوث افراد کو قطعی طور پر پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال یقینی بنایا جائے گا سمگلنگ میں ملوث اناثر اور ان کے سہولتکاروں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹرز کی سمگلنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کو ضبط کر کے ان کے خلاف کانونی کاروائی بھی کی جائے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ ای بی ای نیوز جاویز شہزاد سے جی جاویز مزید بتائیے گا جاویز آپ سن پا رہے ہیں تو اس حوالے سے کہا کیجئے گا جاویز شہزاد سے رابطہ منکتا ہوا ہے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال یقینی بنایا جائے ایف بی آئر وزارت داخلہ اور دیگر ادارے تعاون مزید بہتر کریں وزیراعظم کی جانب سے یہ کہا گیا وزیراعظم کے زیرست دارہ سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے پاکستان کے معیشت کو نقصان پہنچانے نہیں دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے اجلاس کے دوران ایسا کہا گیا ہے سمگلنگ کی روک تھام کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے گا آگے بڑھے خبر دیں آپ کو خلیلی رحمان کمر کیس کی منظمہ آمنہ عروج کی میڈیکل کی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی میڈیکل رپورٹ کے مطابق آمنہ عروج سے تفریش کا دوران تشدد کا انکشاف ہوا ہے ان کی دونوں ٹانگوں پر تشدد کے نشانات پائے گئے آمنہ عروج کو تین انجریز ہیں میڈیکل رپورٹ میں آمنہ عروج کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ کرانے کا کہا گیا ہے اس مطلق بات کریں گے سبتہین علی سے سبتہین بتائے گا مزید رپورٹ میں کیا کہا گیا سبتہین آپ سن پا رہے ہیں تو اس رپورٹ سے مطلق مزید بتائے گا کیا انکشافات سامنے آئے ہیں سبتہین سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ آمنہ عروج کی دونوں ٹانگوں پر زخم بھی ہے انجریز بھی آئی ہیں سبتہین علی نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا سبتہین اس رپورٹ سے متعلق سبتہین سے ایک بار پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بتائیں کہ میڈیکل رپورٹ میں آمنہ عروج سے تفتیش کے دوران تشدد کا انکشاف ہوا ہے ان کو انجریز بھی آئی ہیں آمنہ عروج کی دونوں ٹانگوں پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے ہیں میڈیکل رپورٹ میں ایسا کہا گیا آمنہ عروج کو ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ کرانے کا بھی کہا گیا ہے میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی ہے لاہور ہائی کورٹ حلیل رحمان کمر کیس کی ملزمہ آمنہ عروج کی میڈیکل رپورٹ سامنے آگئی ہے سبتہین علی نے ہمیں جوائن کیا سبتہین رپورٹ سے متعلق مزید بتائیے گا جی بالکل حلیل رحمان لاہور ہائی کورٹ حلیل رحمان کمر ہنی ٹیپ ٹیسٹ کی ملزمہ آمنہ عروج کی میڈیکل کے لیے درپاس پر سمادہ عدارت نے میڈیکل مکمل کرنے کی حضائیت کرتے ہوئے سمادہ عدارت نے ملزمہ آمنہ عروج کی تنگوں پر شدد کے نشانات موجود ہیں لاہور آئی کورٹ کے جسر تارک سکلیم شیئر نے آمنہ عروج کی والدہ زندگیزی کی درپاس پر سماد کی درپاس نے آئی جیل خانہ جات اور سبزنٹ کولا پر جیل کو فریق بنایا گیا عدالتی حکم پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ناصر چوہان پیش ہوئے درپاس گزار کی کے وکیل نے موقع پیار کیا کہ آمنہ عروج کو جسمانی علمان کے دوران جو پولیس کی جانب سے شدید جسمانی اور دینی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے بہت شکریہ سبتہن علی الیکشن کمیشن نے ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی نئی اپ ڈیٹ فیرز جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن میں 166 سیاسی جماعتیں ریجسٹر ہیں الیکشن کمیشن نے مشتم نگنون کے پارٹی صدارتی الیکشن جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم کر لیا ہے الیکشن کمیشن نے کئی سیاسی جماعتوں کے نئے پارٹی صدر یا چیئرمین کے نام بھی اپ ڈیٹ کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا تحریک انصاف تحال ریجسٹر سیاسی جماعتوں کی فیرزتوں میں موجود تاہم تحریک انصاف بغیر صدارت سیاسی جماعتوں کی فیرزت میں شامل موجود ہے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات تحال الیکشن کمیشن نے منظور نہیں کیے ابراہیم باسی مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے جی ابراہیم جماعت ہے لیکن صدر یا چیرمین کا انتخاب ابھی تک جو ہے والیکشن کمیشن کی جانویشن کو منظور نہیں دی گئی انٹرپٹنے دخبار کی سے پہلے جماعت اسلامی کی امیر نئیم ریمان خان کو جو ہے وہ نام بطور پارٹی سربراہ اپ ڈیٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے میاں نوازشیف کا نام بطور صدر مسلم لی قنون اپ ڈیٹ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ صدر مملکت آسف علی زرداری کا نام بطور صدر پاکستان پیپل پارٹی پاریمنٹیرین ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے اسفن جارولی خان کا نام تاہل بطور صدر عوامی نیشنل پارٹی نئی فیرش کے اندر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم کر لیا ہے لیکن ابھی تک اس کے چیئرمین یا صدر کے جو انتخابات انٹرپارٹی انتخابات ہوئے تھے ان کو تسلیم نہیں کیا وہ کیس ابھی بھی الیکشن کمیشن کے اندر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن کے اندر انٹرپارٹی انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ سماتیں جاری ہیں جی بہت شکریہ ابراہیم عباسی لاہور آئیکوٹ میں این اے اٹھ سٹ سے حاجی امتیاز احمد ایمین نے کو جیل سے ہلتوں کے لیے درخواست پر سامات ہوئی آئی جی پنجاب کی جانب سے مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں پولیس ریپورٹ کی مطابق حاجی امتیاز کے خلاف چھے مقدمات درش ہیں مڈی باودین کی تین مختلف مقدمات کی تحقیقات میں بے گناہ قرار دیا گیا دو مقدمات میں حاجی امتیاز کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے پولیس ریپورٹ کی مطابق ایک مقدمے میں پولیس ابھی تحقیقات کر رہی ہے جبکہ چھے مقدمات کے علاوہ حاجی امتیاز کے خلاف اور کوئی مقدمہ درش نہیں ہیں پشاور ہائی کوٹ میں انٹرنیٹ میں سوس طرفتار اور خلل کے خلاف دائی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے پی ٹی اور فیڈرل سیکٹری آئی ٹی کو نوٹس جاری کر دیا جاستیز اجاز انور کے اس تفسار پر نمان محب کا کا خیل ایڈوکیٹ نے بتایا کہ فائر وال ایسی چیز ہے جس پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر کسی چیزوں کو روکا اور کنٹرول کیا جا سکتا ہے فائر وال انسٹال کیا گیا تو پھر جب یہ چاہیں گے تو آڈیو ویڈیوز ڈاؤنلوڈ نہیں ہوں گی صرف میسیج سینڈ ہوگا جسٹس اجاز انور نے کہا کہ انٹرنیٹ میں تو کئی دنوں سے مسئلہ ہے کیا حکومت کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ یہ وی پین کے استعمال سے سلو ہوا ہے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں کہ اس متعلق سامات ہوئی ہے انٹرنیٹ میں تو کئی دنوں سے مسئلہ ہے سامات کے دوران جسٹس اجاز انور کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے پشاور میں تحصیل چیرمن مطیرہ پر فرنڈ سرکاری گاریوں کے غلط استعمال اور استحرات پر تجاوز کرنے کا الزام ٹی ایم اوز اور دوسرے ابسران نے چیرمن کے خلاف صبائی حکومت کو خط ارسال کر دیا خط میں کہا گیا ہے کہ چیرمن نے سرکاری گاری اپنے بھائی کو دی جو پی ٹی اے میں ملازم ہے مطیرہ چل غیزہی بابا میں دو لاکھ بیالیس ہزار سلانہ ٹھیکے پر مال منڈی الارٹ کی گئی ہے رشتہ داری کی بنیاد پر ٹھیکے دار سے سلانہ ٹھیکے کی رقم لینے سے منع کر دیا گیا ٹی ایم اے کے حدود میں کئی غیرکنوی تعمیرات مارکٹے وغیرہ موجود ہیں جو بغیر نقشے کے تعمیر کی گئی ہیں اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کرنے کے رشتہ داری کی بنیاد پر سلانہ ٹھیکے کی رقم لینے سے منع کیا گیا سابق ایم اے نے علی وزیر کے زمانت بعد از گرفتاری کا معاملہ ہے انصدادی دہشتگردی عدالت اسلامباد نے علی وزیر کی درخواست زمانت مصرد کر دی خصوصی عدالت کے جد جب ابو الحسنات ذل کرنے نے درخواست زمانت پر سامات کی علی وزیر کے وکلا پروسیکیوٹر راجہ نوید عدالت کے رو برو پیش عدالت نے فرکین کے دلائل سننے کے بعد درخواست زمانت خارج کر دی علی وزیر پر دہشتگردی کی دفعات کی تحت مقدمہ درشتہ علی وزیر پر پولیس الکاروں سے اسلحہ چھینے کا بھی الزام ہے قائمہ کمیٹی براہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا سید امین الحق کی زیرے صدارت اجلاس جاری ہے کہ میری اجلاس میں عمر ایوب اور لیگی رکن کے درمیان تلق چملوں کا تبادلہ ہوا چورمن پی ٹی اے نے کہا کہ دوہزار شہ میں ویب مینجمنٹ سسٹم موجود تھا مارچ دوہزار انیس میں فائر وال کا انتظام منظور ہوا تھا جبکہ دوہزار انیس میں اس سسٹم کی اپریڈیشن شروع کی گئی تھی اس سے پہلے ڈبلو ایم ایس کہتے تھے مارچ دوہزار انیس میں نیشن وائر فائر وال سسٹم کا نام دیا گیا اس سسٹم میں کہیں فائر یا کوئی اور نام دیا جاتا ہے ہمارے ہاں اسے ویب مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں عمر یوب نے کہا کہ مودی سرکار انڈیا میں کیا کر رہی ہے یوکرین بنگلہ دیش یا میانمار یوگنڈا میں اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے اب اس سسٹم کی ضرورت کیوں پیش آئی ویب مینجمنٹ سسٹم یا فائر وال سسٹم اگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور مواد کو متاثر کرتا ہے تو آپ تو بلوک کر دیں گے مگر اس کے اثرات کیا ہوں گے کیا انڈیلجنس ایجنسی کے پاس قابلیت ہے کہ وہ خود مداقلت کر کے چیزوں کو بلوک کر دے ان ایجنسیوں میں قابلیت ہے چیئرمن پی ٹی نے کہا کہ آپ میری بات کی غلط تشریح کر رہے ہیں یہ سسٹم آپ کے دور حکومت میں ہی لیا گیا تھا اسی بارے میں تفصیلات جانگی نمائندہ ایپین نیوز ندیم چہدری سے جی ندیم بتائے گا اس حوالے سے کیا کہا گیا مزید اجلاس میں ملک میں انٹرنیٹ سرسز متاثر ہونے اور سوشل میڈیا سرسز میں خلل پر چیئرمن پی ٹی اے میجر جنرل ٹائرڈ آفیزو رحمان نے بریفنگ دی چیئرمن نے کہا کہ عوام کو بتایا جائے کہ انٹرنیٹ سرسز کیوں متاثر ہوئی ہے فائر لگایا ہے یا نہیں بتایا جائے میڈیا کو پی ٹی اے سے متعلق آگائی دے تاکہ عوام کو آگاہ کیا جائے چیئرمن پی ٹی اے نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سات اشاریہ پانچ ٹیرابائٹ ڈیٹا ایک کیبل سے پاکستان آتا ہے سب میرین کنسولیشم نے آگاہ کیا ہے کہ سب میرین کیبل میں فائٹ ہے سات فائبر اپٹیو کیبل آپس پاکستان آتی ہیں جس میں سے ایک خراب ہے اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی کے اندر بیعث ہوئی جس پر ایسیو کے سربراہ جنرل احمد عمر شاہ کی قائمہ کمیٹی میں ادم شرکات بھی ازارے برمی کیا گیا بہت شکریہ ندیم جادری